یہ انکل کہہ رہے ہیں یہ رستہ کھول دیا جائے ملک کے اندر کوئی آئین کوئی ادارہ کوئی چیز اس ٹائم لائن آرڈر ہے کے نہیں ہے لیکن واحد ایک پاکستان ہے جہاں میر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون پاکستان کی بدنصیفی یہ ہے کہ جو اسے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں انہیں پچھو دکھیلہ جاتے ہیں اب بھی اگر میں بات کروں یہ پرٹیسٹ جو ابھی شروع ہوا ہے یہاں نہیں بہت سے جگہوں پر الگ الگ سروے کر رہی ہوں تو وہاں پر ہر جگہ روڈز بلوگ سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ روڈز بلوگ کرنا پاکستان کا نقصان ہے کسی اور کا تو نقصان نہیں ہے یہ پاکستان کا نقصان میں نہیں کہہ سمجھتا کہ نقصان ہے یہ آج جو مارا لیڈر ہمارا قائد جو پاکستان کی بلکہ اس وقت سیاستی خانصہ سے شروع ہوتی ہے کیا اس کی غائرانی گرفتاری جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرفتار کرے تو ہم خموش ہوگئے سر ہموشی نہیں جیسے سری لنکا کے اوپر بڑے حال آتا ہے تو ہم ان کی ایک مثال لے سکتے سری لنکا میں جگہ جگہ اس طرح سے روڈز بلوگ نہیں کیا کہتے بلکہ وہاں ایک جگہ پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا تھا اور ان کے گھر کے باہر سارے جمع ہو گئے سر ہم بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا دیکھیں میری بات سنیں ہم بلکل ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر جو گردار ہے نا منافق ہے بدبودار لوگ کٹھے ہوگے ٹولے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خان صاحب کی جنگ ان سے نہیں ہے ان سے آگے جو بیٹھے ہوئے نا نکے اببو نکے پاپا جان خان صاحب کی جنگ ان سے ہے یہ انکل کہہ رہا ہے یہ راستہ کھول دیا جائے پرچوں میں سے ایک سو ستر پرچوں میں سے ایک پرچہ بھی کرپشن کا نہ ہو اور اس کو ہماری فوج غدہ ڈکلیر کر کے اس کو رسٹ کرے تو آپ بتائیں ہم گھر میں کیسے بٹھے آپ بتائیں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا عدالت ہم عدالت کو مانتے نا آئین کو مانتے نا جب میرا عدالت کہہ رہے کہ آپ نے اس کو کیوں گرفتار کیا آپ میرے پاس پندر میں پیش کریں کیوں نہیں پیش کر رہے اور نے کہہ رہے کہ میں نے گرفتار کیا میں نے رانہ سنا اللہ کو خط لکھا تھا کہ آپ انہیں گرفتار کریں لیکن عدالت کے اندر آپ اندر بڑھے اور اہین بھی توڑے عدالت پہ حملے بھی کریں عدالت کا نقصان بھی کریں عدالت میں کس کا پیسہ لگے میرا آپ کا پیسہ لگے جب ایک انسان عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے عدالت سامین صاحب میں ملتے ہمیں مجرم بقرار دیا جاتے لیکن حملے نہیں کرنے چاہیے اب جواب دے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کہنا چاہتے ہیں عدالت میں آپ عدالت کے اندر کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے بھائی لاؤں نہیں کیا جا سکتا یہ کیا ہوا ہے یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے کہ یہ پاکستان کا این کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں نبے دین میں آئین میں لکھا ہے لیکچن ہو نا کیوں نہیں ہوئے یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے رستہ کیوں بن گیا ماشاءاللہ کیا کرٹی کھائی ہے عمر کے لحاظ سے میں آپ کے قربان جاؤں میں آپ کے یقین کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمیں کیا سبحان اللہ آپ کے چھوٹ اوپر کیا سبحان اللہ پڑھنے والے ہمیں کیا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکسر ہونا چاہیے رہا کیا ہے ماشاءاللہ 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 جب انسان کے پاس کوئی الفاظ نہ نہ رہے ایک منٹ ایک منٹ جب انسان کے پاس کوئی الفاظ نہ نہ رہے تو پھر وہ اپنی عزت بچاتا ہے آپ نے ماشاءاللہ بچائیے نولی کی طرح اپنی عزت آپ نے ابھی کہہ روڑ کھولو آپ کو تو نکلنا چاہیے آپ کو تو کہنا چاہیے کہ اس ٹائم پاکستان کو پاکستان بچانے کے لیے پاہر بکلا چاہیے خطری میں ہے جانا ہم نے میری بہن ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بہن ہے میری بہن ہے بچائے بچائے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا یہ کوٹا میں یہ واقعہ آیا یہ کوٹا میں یہ واقعہ ہے پولیس والی نے تین بندوں پر تشدد کیا ایک شہید ہو گئے اس ٹیم اور دو بہت شدید زخمی ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں یہ کسی کے بچے نہیں ہیں اگر یہ کسی سرکار کا بچہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا جیسے اسلام آباد میں ایک فوجی کا پتہ نہیں بیوی تک کیا تھا اس کے ساتھ ایک ہوئے تو کتنا بڑا پیغام ان کے پاس پہنچ گیا لیکن ہم غریب ہیں یہاں غریب کے لئے کوئی قانون نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی یہ ایک بسٹ کریں گے کہ میرے بان یہاں ایسے قانون بنائے جائیں جو غریب اور امیر کے لئے برابر ہوں یہ غریب اور امیر کے لئے برابر ہوں لیکن واحد ایک پاکستان ہے جہاں امیر کے لئے الگ قانون اور غریب کے لئے الگ قانون اور دیکھو سب سے بڑی بات جب میرا خان صاحب پیشی بھی جاتے دیکھو زمان پارک میں اس کے گھر پہ حملہ کیا یہ کونسا آئین میں ہیں ایک بار آپ عطالت میں بولائیں اور دوسرے بار آپ ان کے گھر پہ حملہ کریں یہ کونسا آئین میں ہیں یہ کونسا پاکستان ہے اور بلاول جو میرا پاکستان کا بزتی کروایا اس نے نا بزتی کروایا لیکن انڈیا کو میرا خان صاحب نے پھر بھی ایسا پیغام دیا تک اٹھک پیغام دیا ابھی کی حکومت یہ کہتے ہیں کہ عمران حان کی حکومت کے اندر ہمارا بڑا نقصان ہوا کیونکہ عمران حان نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو بند کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا اس پر آپ کی رائے ہیں یہ تو تجربہ کارتے ہیں یہ بات وہ کیوں کہہ سکتے ہیں کس طرح کہہ سکتے ہیں تجربہ کار یہ بات کر رہے ہیں شادی پہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر تب تعلقات بہتر تھے عمران حان کی آنے کے بعد تعلقات بہتر نہیں ہو گئے کشمیر کے اوپر وہ ڈٹ گیا وہ کشمیر کے اوپر ڈٹ گیا سپسٹر سالوں سے تو ڈٹ ہے یہ بھی سپسٹر سالوں سے یہ بھی یون کے اندر مسئلہ کشمیر رکھتے ہیں آپ بھی بلاول بٹر نے بھی مسئلہ کشمیر کا صاحب نے کیا کیا کشمیر کمیٹی کے رہے ہیں کیا گیا کشمیر کے لیے عمران خان نے تو کشمیر کے لیے ایسا ٹریڈ مند کر دی انہوں نے کہا میں جب تک حکومت نے انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کی یہ عمران خان نے کیا نہیں یہی تو کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یہی تو نقصان ہے سب سے بڑا کیونکہ انڈیا سب سے پاس ہے وہاں سے جب چیزیں آتی تھی تو سستی آتی تھی بزنس بزنس وہ مریم کا وہ آیا رشتہ دارو بہاولپور میں وہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ٹریڈ شروع ہی ہے اس کے بارے میں پوچھے نا اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بھی ہوئی اور اس کے علاوہ ہماری حکومت نے جویز فاملی جو کہ امریکہ کے اندر تھی وہاں بے ان سے انہوں نے ایڈ لیا تو کیا یہ قبول تھی عمران خان اسی چیز کے اوپر absolutely not کہتا تھا وہ کہتا تھا قائد عاظم نے ہمیں صاف واضح کا تھا اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے نا ویزا لگ سکتا ہے اور ہم اسرائیل کو ہمارے قائد کہا چکے ہیں وہ کہا کے جا چکے ہیں کہ ہم کبھی زندگی میں اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے ان سے ٹریڈ اور ان سے ایڈ لی جاتی ہاں جی تو اب آپ بتائیں یہ میرا آپ سے سوال ہے کیا ہے اور دوسرا میرا ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم ملک کے اندر کوئی آئین کوئی ادارہ کوئی چیز اس ٹائم law in order ہے کہ نہیں ہے ایک سو ستر پرچوں کے اندر اتنی سخت مخالف مخالفت کے باوجود عمران خان کے اوپر ایک پرچہ بھی کرپشن کا یا ملک کا پیسہ لوٹنے کا نہیں ہے اچھ نے ملا تو توشہانہ کا ازام لگا دیا ہاں جی وہ ایک گھڑی کی بات کرتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ پائن اپل آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اب وہ ورڈ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ کیا کیا چیزیں وہ گھر کے لیے لے گئے ہیں یعنی کہ جیسے کوئی اللہ معاف کرے کہ ایک گھر کی کام والی کو کسی سیڑ کے گھر کا ہولڈ مل جائے نا تو وہ جو کرتی ہیں اندر لیڑ کے ہائے یہ بیٹھ ہائے یہ چیزیں وہ والا عالم انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کی ایک گھڑی جو لیگل ہے یعنی کہ اس نے ففٹی پرسنٹ کی تھی کہ جو پہلے پیمر یہ پانچ پرسنٹ پر دے کے لے کے جاتے تھے نا وہ عمران خان نے ففٹی پرسنٹ کی تھی کہ میں ففٹی پرسنٹ پیمر دے کے یہ لے کے جا رہا ہوں وہ پرچہ انہوں نے اس کے اوپر کٹا عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کیا یہ صحیح کیا گیا جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا یہ طریقہ غارت ہے کیا آپ کو لگتا ہے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ صحیح تھا یہ نہیں یہ غلط تھا ہمارا دین اسلام مذہب کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ایک قائد کو اس طرح گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ ایک عام پارٹی کا قائد نہیں ہے وہ پورے ایک ہمارا وزیراعظم رہ چکا ہے اور صاحب کا وزیراعظم کے ساتھ یہ سلوپ تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا پاکستان کے اندر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم دنیا کے اندر ایسا نہیں دیکھتے پاکستان ہی کیوں ایسا ہے مطلب سب کو اسی طرح ختم کروایا گیا اسی طرح بیچھے دیکھلا گیا صرف پاکستان میں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ بناؤں کیوں راستہ بنائے یہ کیوں راکا ہوا ہے آپ بتائیں کیوں راستہ بنائے اور کیوں راکا ہوا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ راستہ ہے راستہ ہے نا تو کھلنا چاہیے تو اگر جس نے یہ راکا ہوا ہے یہ بند کیا ہوا ہے تو یہ پبلک کے لیے ہے نا تو پبلک کھول دیں لیکن یہ سب تو احتجاج کریں احتجاج جو ہے ہم روٹی کے لیے گھر بیٹھ کے احتجاج نہیں کرتے جب آپ عورتیں ہمیں روٹی نہیں دیتی جب آپ ہمیں روٹی نہیں دیتی تو ہم کیا کرتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ امران حان جیسے گرفتار ہوا ہے اس کے لیے ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ گھر بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکلے گا دیکھیں احتجاج ہے نا پورا منہ بھی تو ہو سکتا ہے پاکستان کی بند نصیفی یہ ہے کہ جو اسے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں انہیں پچھے دکھیلہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کب ہمیں رہنما ایک لیڈر ہمیں ملے جو ہمارے اندرے ایک روح دے رہا تھا اس کا دم گھوٹا جا رہا ہے یہ ہم سب کیوں سڑکوں پہ باہر ہے کہ یہ ہمارے سے زیادتی ہی ہے کیونکہ ہم غداروں کو پسند نہیں کرتے نہ ہم غلامی پسند کرتے ہیں نہ ہم اپنا سانس جہا جاتے ہیں نہ ہماری کس نے help کنے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کلمہ پڑھ کے پیدا ہوئے تو ہم کسی کے کیوں ہیں ہمیں ایک قائدہ دوموں نے ایک جھنڈا دیا ایک نشان تھا ہم اس چاند ستارے کے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم اپنے سب پرچن اور اپنے قائد کی وجہ سے آج سڑکوں پہ ہیں اگر عمران خان کو چیف جسے سے کہنے کے اوپر پندرہ منٹ پیش نہیں کیا جاتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا لاحے عمل کیا ہوگا یہ سوالیاں نشان ہمارے جو ویورز دیکھنا وہ پوٹ کریں گے اور بتائیے گا کہ ان کی بات سے آپ کتنا اصفہ کرتے ہیں اور ادھر جو میجورٹی میں لوگ پھڑے ہیں یہ لوگ یہ چاہ رہے کہ اس پاکستان میں ایک امرجنسی لگ جائے کہ ان کا سوچ یہ ہے امرجنسی لگ جائے اور پاکستان کا بیڑا ہار کو جائیں اور ہم اپنا انجوائی کریں اور اپنا بیسنس پائر سٹارٹ کریں مریم نواز بھی جو نے یہاں سے ہماری دیفنس منسٹر نے پہلی کہا ہے کہ دیواریاں ہو گیا پاکستان دیوالیاں تو ان لوگوں نے کروایا ان لوگوں نے دیوالیاں کروایا آپ یہ تو کچھ بانے ڈوڑ رہے کہ ہم اس ملک میں کوئی امرجنسی لگا دیں امرجنسی لگا جائے اور جو گن ہیں یہ کسی طرح کیسے نہ ہم اس گن سے نکل جائے یہ اس گن سے نکلنے کا خوشش کر رہے لیکن میرا خان ان کو نہیں چھوڑے گا میرا خان بالکل نہیں چھوڑے گا ان کا اور ہم اس ملک میں ایک امن احتجاج کریں گے پورا پاکستان میں اور پورا امن رہیں گے میرا سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پورا امن احتجاج کرو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہ جو تیرہ پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں نا یہ آپ کے سمجھے دیں کہ یہ ایسے ہی ہوگئی ہیں ان کو بیچھے سے دنڈا ملا گیا اسٹیبلشمنٹ سے دنڈا ملا گیا یہ سارے کٹھی ہوگئے آج ان میں سے ایک کو امن ملے یہ دوبارہ ہی دوسرے کو کٹھیں گے یہ جو آپ ہیں اس لئے کٹھی ہوگئے ملان خان کو دبانا اس نے بنائی ہے ان کو ختم کر دینا یہ دوبارہ اپنے وہی جب جا رہے تھے ان کے ختم ہوئی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں کا کہنا تھا انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ فوج کا عمل دا حل نہیں ہے کیا سچ ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے کوئی کہار توڑ جائے وہ آپ سے کالاکول پر کہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں گے نہیں نہ کریں گے اب یہ جو آپ کے موجودہ آرمی چیف ہے آپ کو کہہ دیتا ہے دو دن پانے میں تنے ریٹائر ہو جانا تھا یہ بھی اللہ ہی کالا آپ آگے کیا کریں گے بس بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں محفوظ رکھنا تھا اس کے مجھے انہوں نے حفظ قرآن ہے میں بھی حفظ قرآن ہوں آپ ان کا